جو بھی آٹومیٹک گاڑی چلانے والے لوگ ہیں اس کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب بھی وہ گاڑی کو پارک کرتے ہیں تو ایسے سیدھی جا کے پارک نہ کریں کسی بھی پارکنگ میں اگر اس گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو اس گاڑی کو پہلے نکالنا ہوتا ہے پھر جمپرز کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ کسی پارکنگ میں کڑی ہے اور آپ اس کو باہر نکالتے ہو تو راستہ بھی بند ہو سکتا ہے طریقہ کاری ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک گاڑی کو ہمیشہ آپ ریورس پہ پارک کیا کریں کیونکہ اس میں آپ کو یہ سہولت ہوگی اگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو اس کو آپ ایسیلی دوسری گاڑی کے ساتھ جمپر کی ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہو سلام علیکم ورحمت اللہ ہے میرا نام صدیق ورحمان ہے میں ایک پروفیشنل ٹرینر ہوں آج کا لسن ہمارا آٹومیٹک گاڑی کی بیٹری کی بارے میں ہے کہ جب آٹومیٹک گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو دوسری گاڑی کی بیٹری کے ساتھ اس کو جمپرز کے ذریعے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اگر یہ جمپرز ہم غلط کنیکٹ کریں گے تو گاڑی کی بیٹری کو کیا نقصان ہوگا یا باقی گاڑی کو کیا نقصان ہوگا انشاءاللہ بیٹری کے بارے میں ہم تفصیلن بات کریں گے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس کی ایک وجہ بیٹری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے وجہات ہو سکتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہے جب آپ سلب کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ پروپرلی کام نہیں کرتا اگر بیٹری بلکل فلیٹ ہے تو سلب بلکل بھی کام نہیں کرتا اس کنڈیشن میں آپ کو دوسری گاڑی کی ہیلتی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ جمپ فائرز کے ذریعے اپنے گاڑی کی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی اکثر لوگوں سے لائٹس آن رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر اس کے علاوہ یہ بیٹری بار بار ڈاؤن ہوتی ہے تو یا بیٹری میں مسئلہ ہو سکتا ہے وہ پرانی ہے یا اس میں کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو آپ چینج کر لیں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے گاڑی کی جنریٹر میں اگر جنریٹر خراب ہو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ڈیش بورڈ میں یہ بیٹری کا سائن نظر آئے گا اگر بیٹری کا سائن نظر نہیں آ رہا اور آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ جنریٹر پراپرلی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو گاڑی کو آپ ایک دفعہ سٹارٹ کر لیں اور بیٹری کا کوئی بھی ٹرمنیل آپ ڈسکنیکٹ کریں اگر گاڑی بند ہو جاتی ہے یا سٹارٹنگ میں کوئی مسئلہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی جنریٹر میں مسئلہ ہے اس کے علاوہ فیوزز میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وائرنگ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اگر یہ باقی چیزیں پرابلم کر رہی ہیں تو آپ کو الیکٹریشن سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا جمپ لیڈز ہائی ٹینشن لیڈز ہونے چاہیے اور اچھے کوالٹی کی ہونے چاہیے کم از کم آٹھ سو ایمپیئر کے ہونے چاہیے اگر یہ کم ایمپیئر کے ہیں تو بعض اوقات دوسری گاڑی کو سٹارٹ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی یہ ٹھوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہونی چاہیے جس طرح یہ لیڈز ہیں آپ دیکھیں پراپرلی یہ ٹھیک لیڈز نہیں ہے تو یہ آپس میں ٹچ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی گاڑی کی بیٹری کیلئے بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے اور باقی چیزوں کیلئے بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے اس لئے ایکسٹینشن جو وائرز ہیں جو جمپ لیڈز ہیں اس کو آپ اچھے کنڈیشن میں رکھیں جمپ لیڈ کنیکٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بیٹری کا پوزیٹیو اور نیگیٹیو کہاں ہے پوزیٹیو کے لیے اکثر یہ ریڈ کور بھی لگا ہوتا ہے اور ادھر پیچھے مینچن بھی ہوا ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے ایک اور کلو یہ دیتا چلوں کہ جو پوزیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے یہ نیگیٹیو کے مطابق توڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے اگر آپ نیو یوزرز ہیں اور آپ کو کریکٹلی پتہ نہیں چل رہا تو سب سے پہلے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ پوزیٹیو ٹرمینل کہاں ہیں اور نیگیٹیو ٹرمینل کہاں ہیں اس کے بعد جمپ وائرز کنیکٹ کر کے دوسری گاڑی سے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے اکثر ٹرمینلز کی باہر یہاں آپ نے کاربن دیکھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرمینلز جو ہیں یہ لوز ہوتے ہیں اور یہاں سے بخارات وغیرہ جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اس ٹرمینل کی اردگرد وہ کاربن بن جاتا ہے اس کا طریقہ کاری ہے ریموو کرنے کا کہ گرم پانی اگر آپ اس پر ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے مگر وہ بعد میں دوبارہ واپس نکلے گا اس کو اگر آپ گریس لگائیں گے تو بھی فور دہ ٹائم بینگ وہ ختم ہو جاتا ہے مگر صحیح وہ پروپر طریقے سے تب ختم ہوگا جب یہ ٹرمینل صحیح ٹائٹ ہوں گے ابھی اس گاڑی کی بیٹری خراب ہے ڈیڈ ہے یا ڈاؤن ہے تو ہم نے اس گاڑی کی بیٹری سے اس گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلس اور مائنس کا جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے جی جو پلس ہوتا ہے اس کا ٹرمینل تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو نیگیٹیو نیگیٹیو کا ٹرمینل تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پہ ادھر منشن ہوا ہوتا ہے کہ یہ پلس کا ٹرمینل ہے ٹھیک ہے جی اگر رات کا وقت ہے یا کوئی اور پرابلم ہے آپ کو یہ پلس کا نشان صحیح نظر نہیں آ رہا تو پہلے اس کو کنفرم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس بیٹری کی ٹرمینلز اُلٹے جوئن کرو گے تو یہ بیٹری بلاس بھی ہو سکتی ہے اور باقی بھی گاڑی کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے فیوزز بھی اوڑ سکتے ہیں تو پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے آئیں ادھر بھی دیکھتے ہیں یہ پوزیٹیو کا ٹرمینل ہے یہ دیکھیں ادھر پوزیٹیو کا سائن نیچے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کبھی کبھار ٹرمینل ایسے لگے ہوتے ہیں جو یہ پلس کے سائن کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو پروپرلی اس کو چیک کریں سب سے پہلے آپ نے پلس کو کنیکٹ کرنا ہے اگر یہ وائر آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے جی پہلے ہم جو ڈیٹ بیٹری ہوتی ہے اس کے ٹرمینل کو کنیکٹ کرتے ہیں پلس کے ساتھ پلس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور جو نیگیٹیو ٹرمینل ہے اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ٹھیک بیٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ادھر اگر یہ نیگیٹیو ٹرمینل ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں بعض وقت جو بیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتا ہے اگر وہ توڑا پروپلم کر رہی ہیں یا ڈاؤن ہے ایٹس ایکٹرا تو جو بلاسٹ کا سبب بھی بن سکتی ہے بیٹری یہ ہے کہ نیگیٹیو آپ کسی اچھے گراؤنڈ پہ لگائیں جہاں وائرز وغیرہ دوسری چیزیں کنیکٹ نہیں ہوتی اگر بیٹری بلکل فلیٹ ہے اور آپ نیگیٹیو اس کے اوپر لگاتے ہو تو میں نے بہت دفعہ لگایا ہوا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے مگر بیٹری یہ ہے سیفٹی یہ ہے کہ آپ کسی دوسری گراؤنڈ کا انتخاب کریں جمپ لیڈز ہم نے کنیکٹ کی ہوئے ہیں مگر جو ڈیٹ بیٹری والی گاڑی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم اس گاڑی کو ایکسلریٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ رپی ایم جو ہے اس کا ہم دو پہ لے کے جاتے ہیں جب ہم رپی ایم کو دو پہ لے کے جاتے ہیں تو اس گاڑی سے زیادہ کرنٹ ادھر پاس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ گاڑی انشاءاللہ ازلی سٹارٹ ہو جائے گی آئیں دوسری گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اگر آپ یہ جمپ لیڈز کو اتار دیتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے اس گاڑی کو آپ نے ایکسلریٹن نہیں دینا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنریٹر پہ اس کا پریشر آ جاتا ہے اور اگر آپ اسی طرح گاڑی کو تھوڑی ٹائم کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے جنریٹر بھی اس بیٹری کو چارج کر رہی ہے اور اس بیٹری کی ہیلپ سے بھی یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے جمپرز کو ڈسکنیکٹ کرتے وقت ہی خاص خیال رہے کہ یہ آپس میں ٹچ نہ ہو تاکہ کسی نقصان کا سبب نہ بنے تو سب سے پہلے جو ٹھیک بیٹری ہوتی ہے جو ہیلتی بیٹری ہوتی ہے اس کا پوزیٹیو جمپر ہم اتار دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو نیگیٹیو جمپر ہے اس کو ہم ٹرمینل سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹری نہیں ہوتی اور دوسری گاڑی سے اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس گاڑی کی کمپلیٹ وائرنگ کیلئے یہ خطرے کا سبب ہے اور اس سے گاڑی کی وائرنگ کو نقصان ہو سکتا ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کیلئے دو قسم کی بیٹرییں آتی ہیں نمبر ایک ڈرائی بیٹری نمبر دو ڈسٹل وارٹر والی بیٹری جو ڈسٹل وارٹر والی بیٹری ہوتی ہے اس میں ہم شروع میں بارہ سو گریوٹی والا تضاب ڈالتے ہیں بعد میں جب اس کا جو وارٹر لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈسٹل وارٹر ڈال سکتے ہیں مینٹرل وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو مینٹین رکھا کریں جو ڈرائی بیٹری ہوتی ہے اس میں اپنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ انڈیکیٹرز کی جگہ ہے اس میں آپ گرین وائٹ اور ریڈ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر وہ گرین ہے تو یہ بیٹری گوڈ کنڈیشن میں ہے اور اگر ادھر نشان وائٹ ہے تو یہ جو بیٹری ہے اس کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور اگر ادھر ریڈ ہے تو یہ جو بیٹری ہے یہ ریپلیسیبل ہے اگر گاڑی کی بیٹری بار بار ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بیٹری میں فالٹ ہے یا نہیں ہے تو رات کی وقت ایک ٹرمینل کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں اس کو اتار دیں اور صبح جب ہو جائے اس ٹرمینل کو دوبارہ کنیکٹ کریں اور گاڑی کو سٹارٹ کریں اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گاڑی کی بیٹری میں فالٹ نہیں ہے گاڑی کی وائرنگ میں فالٹ ہے اور اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی بیٹری میں فالٹ ہے بیٹری کا کام ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنا جب گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جنریٹر ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے جنریٹر کا کام ہے بجلی پروائیڈ کرنا تو جنریٹر پوری گاڑی کو بھی بچھلی پروائیڈ کرتا ہے اور بیٹری کو بھی ریچارج کرتا ہے اس طرح کی مختلف فیڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینکیو